بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو عنامہ ابن عسیز جزیر رحمت اللہ علیہ نے ایک واتحہ نکل کیا ہے پرماتے ہیں کہ جب سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ ایرانی ہاتش پرستوں سے جہاد کے لیے قادسیہ پہنچے تو اپنے نشکر کے ایک افسر کو یعنی آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ کو میان مقام پر کسی کام سے بھیجا جب حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے تو آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا زادہ راہ ختم ہو گیا اب آپ کسی گائے بیل کی تلاش میں نگلیں کہ شاید یہاں آس پاس کہیں سے کوئی بکری کوئی گائے وغیرہ ہمیں مل جائے چنانچہ کافی جستجو کے بعد کچھ نہ ملا اچانک حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ ایک باس والے ایک چھپر پہ پڑی جس کے پاس ایک شخص کھڑا تھا حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی وہاں آئے اور آگر اس شخص سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گائے بیل یا کوئی بکری وغیرہ ہے تو اس شخص نے کہا کہ ہمارے باس یہاں پر کچھ نہیں ہے حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ ابھی وہاں سے چلنے ہی لگے تھی کہ چھپر کے اندر سے باس کا جو چھپر تھا اس کے اندر سے آواز آئی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں یہ اللہ کا دشنان جھونٹ بولتا ہے حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس چھپر کے اندر گئے جا کر دیکھا تو کئی گائے بیل وہاں پر بندے ہوئے تھے حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی شخص نہیں ہے اصل میں یہ آواز ایک گائے کی تھی جس نے حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بول کر بتایا تھا اس کے بعد حضرت آسنگ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گائے بین لے کر آئے اور اب نے لیے بھی رکھا اور اب نے ساتھیوں کو بھی دیا یہ واقعہ جب حجاج بن یوسف نے سنا تو اس کو اس بات پر یقین نہ آیا چنانچہ اس نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے قادسیہ جنگ قادسیہ کے اندر شریک ہونے والے صحابہ قرآن کے پاس اپنے لوگ بیجے کہ اس کی تحقیق کر گیا ہو تو وہ صحابہ قرآن کی جنگ قادسیہ میں شریک تھے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی بہت سے اکثر لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ واقعہ دروست ہے